میں ایک سوچ سوچ رکھتا ہے تو پھر میں اللہ ہوگی تو پھر وہ پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکر کرتی تو بات اس کے مسائل تو اس سے اور بھی آگے ہیں کہ کم کرنے والا شخص اگر تو موٹا لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے یہ وشنی مسائل سے بھی کناتا ہے لیکن بات ہم ان صرف اس حق تک کرنا چاہتے ہیں کہ پرانے مدید کو اللہ رب العالمین نے شفا قرار دینا جب یہ شفا ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس کی بکر اور آہی سے انسانِ موجود ہیں پھر ایسی قیاد میں وہ غیر شریع دانس گھونگے سیٹیاں باندھنا کڑے اور چلے کہنا اور رٹیاں باندھنا اور اس طرح کے تھاگے اور منگے اپنے جسم کے کسی اسٹرے کے اوپر بازو پر یا یہ داموں کے اوپر پٹنےوں کے اوپر یا بازو رہو کو اور بھی جنگوں پر دکھا ہے اور مردوں کو بھی اور خاتین کو بھی ان کا اختیار کرنا یہ کسی صورت میں شریع طور پر جائز نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے رکا ہے اور یہ جو میں اس حدیثِ مبارکہ کے اندر لفظِ تمیمہ آپ کو بتا رہا تھا اس تمیمہ کے حوالے سے کہ علم کی لغا معروض ترین کاموس المحیر اور دیگر لغا کے اندر تمیمہ کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسی چیز جس سے انسان نغرے برد یا آفاق سے بچاؤ کے لیے اسے اپنے گلے کے اندر لٹکا لے یا پاؤں میں پہن لے یا باؤںوں پر پہن لے وہ موتی ہوں نانے ہوں گونگے ہوں سبیاں ہوں تھاگے ہوں کڑے ہوں چھلے ہوں یا کوئی اور ایسی چیز ہو اس کو اردی زبان میں قبیمہ کہا جاتا ہے آج ہمارے عرف میں یہ ساری بیماریاں اللہ ہم سب کے ہام کے رہن کرے یہ موجود ہیں اور یہ باتیں سننے کے بعد میں یہ سمجھ نہ ہوں کہ ایک ایمان والا شخص کبھی بھی ان چیزوں کو باقی نہیں رہنے دے گا کیوں اس لیے کہ ان سے شریعت نے رکھتا ہے ہمارے بغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رحملوائی فرمائی لیا انہوں نے ہم کو رکھتا ہے حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقیہ ہے وہ کھر میں تشریف آئے تو دیکھا کہ بیمی کے گرے میں ایک دھاگہ باندھا ہے پوچھا کہ یہ دھاگہ کیا ہے تو جس پہ انہوں نے بیان کیا کہ پہلے جسم پہ سرخ سرخ دانیں نکل آتے ہیں جب سے ہمارے برد کا گروف میں اس پر شپاک کی ہے اس طرح کر وہ گلے ماں بولتے ہیں تو جس وجہ سے میں نے یہ کسی سے دم کروایا ہے اور انہوں نے بھی نکا ہے کہ اس کو اپنے جسم کی اوپر باندھو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کیا آپ کا یہ صحابی عبداللہ نے مصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دھاگہ کاٹ تھنگا اور ساتھ کیا کہا کہ جلے عبداللہ کا خاندان ہو اور وہ شرکیہ معاملات کے در مطلعہ ہو عبداللہ کا خاندان شرک سے بے رحاس ہے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود یہ بات اشارت فرماتے ہوئے سنا ہے سنو ایسی چھاڑ پونٹ جو غیر شریف ہو اور ایسا تعویز جو نامناسب ہو اور محبت کا مندر جس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے جی دو دلوں میں محبت ترد ہو جائے گی اور آپ بھی اثمارات میں پڑھتے رہتے ہیں کوئی کوئی بھی اماشا ہے اور بغنی کیا کیا بنے ہوئے ہیں لوگ جس کی بنیاد میں لوگوں نے لوگوں کے عقائد کو خراب کرتے کے لیے اور اپنے محل چار تکے بنانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کچھ ڈابے نہیں کر رکھے تو وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ بیان فرمانے لگے یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خود سنا ہے کہ یہ شیط ہے میں نے خود سنا ہے کہ یہ شیط ہے اور پھر سانت ہی بتایا جب موالے بات اللہ اس کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی وحیود ہے پھر ہم اسے یہ کریں فرمائے کہ یا کرو سنن ابن مانچہ میں یہ روایت موجود ہے پھر یہ دعا بیان فرمائیں اور انہیں یاد کرائیں فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ آلی اس دعا کو یاد کرتا ہے اور پھر سے پڑتا ہے تو اس آدمی کے نردیق اس طرح کی چیزیں نہ شاتیں اور اگر کوئی اللہ رحم کرے ایسی بات ہو بھی تو اصل کی رحمت سے وہ دور ہو جاتی چنانچہ یہ مضاحت انہوں نے اپنے کھر کے انتر کر دی تو اس سے ہمیں یہ رانوائی ملتی ہے کہ ہم اپنے عرف میں اپنی اصلاح کریں اور یہ جو شنگیاں ہم نے اختیار کی ہو گئے ان چیزوں کو اور اگر اب تک ہمیں اس بارے میں نہیں پتا تھا تو کوشش کریں اللہ سے معافی بھی مانگیں ان چیزوں کو اتار تھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا گروسہ اور اپنا یقین مضبوط کر لیں اور اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو انشاءاللہ یہ تکاریف دور ہو جائیں گی اور اگر کسی وجہ سے اللہ رحم کرے حوالہ انتحان اور عظمائش بھی ہے تو کمم کم موت ایسی حالت میں نہیں آئے گی کہ اللہ رحم کرے کہ انسان شرق کے اندر مقتبا ہو انسان کے لئے یہ بھی اصل ہے کہ اس کی موت اس حال میں آئے وَلَا تَمُوتُمْنَا اِلَّا بَانْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ وہ اسلام کے اوپر پورا پورا کاربان ہو اور اس کے اندر اس کے جسم کے اوپر اور اس کے حقیبے میں کسی جسم کی کوئی بدعبیقی نہیں ہونی چاہیے اور ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جسے شریعت میں منا کر رہتا ہے اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حمسط کو کتاب السنت کی رہنمائی سے اپنے لئے نحنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے اقولو قولی خوضا وَاَسْتَرْفِرُ اللَّهِ بَالَكُمْ وَلِنْسَارِ لِلْمُسْلِمِينَ الحمدللہ اِنَّ الْحَمْلَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِمُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّرُ وَلَيْهِ وَنَعُوْزُ بِاللَّهِ بِالْشُرُورِ انْفُسِنَا وَسَيِّعَا قِيَامًا لِنَا مَنْ يَحْلِهِ اللَّهُ فَلَا عُدِرْ لَنَا وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا عَادِيَا یَا اَيُّهَا الْنَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مُعِزَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِوَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْا وَرَحْمَةٌ لِلْقُومِرِينَ ایمان والو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیلت آ چکی ہے اور دلوں کے اندر موجود بیماریوں سے شفا بھی آ چکی ہے اور ہدایت اور رحمت ایمانواروں کے لیے اس میں موجود ہیں قرآن مجید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ آخم الحاکمین نے یہ ہماری توجہ دلائی آج ان دنوں میں یہ جو ایام گزر رہے ہیں یہ سفر کا مہینہ ہے اسلامی کللنٹر کا یہ دوسرا مہینہ ہے پہلا محرم گزر گیا دوسرا سفر آپ لیکھتے ہیں اس ماحول میں لوگوں کے ہاں شادیاں زیادہ تر نہیں کی گئے محرم میں اور سفر میں کسی کو محرم لڑ جاتا ہے اور کسی کے خیال میں اسے سفر پہ ہی گھڑنا جائے لوگوں میں عقیدہ میں در آب راحت کرتا ہوں یہ آج کا عقیدہ نہیں ہے یہ بہت پرانا عقیدہ یہ عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی دفعی فرمان کی اور اس عقیدے کو باطل عقیدہ کران بیا تھا کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میرے کسی کام میں یا میرے کسی معاملے میں سفر کا مہینہ جو ہے اس کی وجہ سے نبوسن کر آئے لوگوں کا یہ عقیدہ عام تھا لوگ اس طور میں واقعی شادی سے بچھڑے کہ یہ سفر کا مہینہ یہ محرم کا مہینہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی نہ کام پھجے میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالی رحم فرمائے ان مہینوں کے سوال جن مہینوں میں شادیاں ہوتی ہیں اور اللہ رحم فرمائے اگر وہ ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا سبب کس مہینے کو قرار ہوئی ہے یہ تو جن لوگوں نے قرار دینا تھا گئے جوئے پتہ یہ جلا کہ معاملہ کسی چیز کی کامیابی کا اور اس کی ناکامی کا محرس حال کے ساتھ یا روز شک کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ معاملہ میں نے جو کے بعد کو کیا تھا اس لئے نقصان ہو گیا دن کو کیا ہونا تو فائدہ ہونا تھا تو جنہیں دن کو کیے جانے والے عمالوں میں فائد نقصان ہوتا ہے وہ کس طرح جائے تو بتانے کا حصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اشارت سنے کہ فرمائے لا صافاراں ولا خاماں لوگوں چھتا یام نکلو یہ سفر جب کسی کو مسئیبت میں نہیں گا نہ اس میں کسی کو کوئی نہ موسط حاصل ہو دینا ہے نہ اس میں کوئی شخص جو ہے وہ کسی تقریف میں اس کی وجہ سے مقترح ہوتا ہے تقریف تو اللہ کی طرف سے ہیں وَإِذَا مَلَيْسْتُقْوَا هُوَا يَشْقِينَ کہ میں بیار ہوتا ہوں تو شخص ہوں گے اللہ کی دیتا ہے اپنے آقائد کو درست کرنا چاہیے اور یہ جو حالِ عرب میں معروف ہیں یہ باتیں آپ دیکھتے ہیں شاتی حالوں میں ان دنوں میں بڑی آسانی کے ساتھ نیام میں آپ کو وہ تائم محجدہ مل جائے گی لیکن دوسرے مہینوں کے اندر مشکلات ہو گئی ہیں کئی کئی ماہ پہلے اس کو بکی کرانا پڑتی ہے سبب اس کا یہ ہے کہ پرسے عام میں ہمارے محور میں یہ بدحقیدہ ابھی تک موجود ہے جس طرح یہ بدحقیدہ رکھنے والا آدمی شرق تک پہنچ جاتا ہے جو محفظ فال کو اپنی کامیابی اور ناکامی کے ساتھ جوڑے جبکہ یہ معاملہ تو خالص اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ ہی چاہتا ہے تو کامیابی ملتی ہے اور اللہ چاہتا ہے تو کامیابی نہیں ملتی یہ اللہ کا نظام ہے اس لئے کہ وہ مدبر اور عمر ہے وہ کسی چیز کو نیچہ دکھاتے کسی کو اونچہ دکھاتا ہے کسی کو مرافر رکھتا ہے کسی کو تاخیر میں رکھتا ہے کسی کو بیشتن بھی ملے آتا ہے یہ معاملہ اور نظام اس کا ہے اس لئے کہ وہ مدبر اور عمرہ اللہ کے سوا کون ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے تو اس سے یہ بہت جلا ہے کہ ہمیں اپنے عقائد کو دروس کرنا ہے بلکل اسی طرح سے یہ شنگیاں جو تاہیزات کا لٹکانا ہے یا گھونگے سمیاں یا ہڈیاں یا چندے یا منکے یا اس طرح کے کرے یہ چیزیں پہننا یا تھاگے یا اس طرح سے ان کو مختلف ساتھ میں گھونگے تھاگے کئی گیرے لگا کے اور اس کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے سورہ خلق کے اندر کیا ہے اگر دے ہنیر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ گھروں کے اوپر راگوں کے اوپر گھرے پونک پونک کر فانتے ہیں پھر لوگوں کو دیتے ہیں میں ان کے اندر کوئی شفاہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس راہ فرمائے اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پیرے ایسا عید مجھول ہے اسے ختم کر دینا چاہیے اور اس کی رحمائی محبت اور پیار بھی کرنی چاہیے اور ان کو کناب و سنت کی رحمائی دینی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی رحمائی فرمائے اور ہمیں سی بھی راہ کے اوپر نامزن فرمائے اقول کو رہادا وَاَسْتَصْرُ اللَّهِ وَلَكُمْ وَلِسَائِ الْمُسَنِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِ الْزَقِ مَا يَسَقُونَ وَسَلَامُنَا لَا الْمُسَلِينَ وَالْحَمْدُ بِاللَّهِ رَبِّ الْمُسَلِينَ